السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے جی سب پھر اس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت ڈریس ڈیزائننگ امید ہے آپ لوگوں نے اپنے ایت کے ڈریسز جو ہمیں سیلیکٹ کر لیا ہیں اگر نہیں سیلیکٹ کیے ہیں اور نہیں سیلیکٹ کروائے ہیں تو بہت اچھے ایڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے جو ڈریس ہے ہمیں پاس سنہ سفیناز کا آرٹیکل ہے ضروری نہیں کہ آپ نے یہ ڈیزائن سانہ سفیناز پر ہی بنانے ہیں کسی بھی ڈریس پر یہ ڈیزائننگ آپ بنا سکتے ہیں وی نیک ہے وی نیک میں ایمرویڈری بنی بھی ہے اور اس میں ہم نے سلٹ بنا کر اس میں بٹنز اٹیچ کی ہیں یہ بٹنز ابھی فکس نہیں کیے ہیں ابھی فکس کرنے والے تھے لیکن میں نے سوچا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو ساتھ بٹنز بھی رکھ کے دکھا دوں اچھا جی فرنٹ بیک دامن اس کا کس طرح سے ہم نے بنایا ابھی آپ کو دکھاؤں گی رنگز بنائے ہیں فل ایمرویڈری ہے ڈریس کے اوپر اور جو اس کا ایمرویڈڈ بارڈر ہے اس کو اور شرٹ کی ایمرویڈری کو فکس کرنے کے لئے جو ڈیزائن سینٹر میں بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں ارگنزا کے اوپر دو کلر کی پٹیاں ہیں ان کو زگ زگ میں جو ہے وہ بنا کر آپس میں اٹیچ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں پرلز کے ساتھ اس کو ارگنزا کے اوپر جو ہے وہ فکس کر دیا ہے یہ دیکھیں فرنڈ بیک دامن میں رنگز بنائے ہیں اور رنگز کے اوپر جو اسیسریز لگائی ہیں وہ تیسلز ہیں اور ساتھ میں کرسٹلز بیٹس کی جو ہے وہ لٹکن بنا کر لگائی دیا یہ دیکھیں یہ اس میں لٹکن لگی بھی ہے کرسٹلز اور بیٹس کی اور ساتھ میں رنگ بنا کر لگائی ہیں مسترڈ کلر کے رنگ کے ساتھ جو زگ زگ دوری یوز کی ہے وہ دل گول کلر میں یوز کی ہے اور جو اس میں ہم نے کرسٹل یوز کیا ہے وہ گرین کلر میں یوز کیا ہے تیسل ملٹی کلر میں بنائے ہیں بیک سائیڈ میں بھی پروپر فیشن بٹی کے ساتھ جو ہے وہ بارڈرز کو اور جوائنٹس کو کور کیا ہے آپ کو دکھاؤں گی اس کے سائیڈ سلٹس یہ جی اس کے سائیڈ سلٹس ہیں سائیڈ سلٹس میں زگزاگ دوری اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ زگزاگ دوری ہے اس کو فیشن بٹی کے ساتھ رکھ کے ڈرس میں فکس کیا ہے یہ دیکھیں یہ وہی زگزاگ دوری ہے جو اس کا جو کٹوک آ رہا ہے اس میں فکس کیوئی ہے ڈرس کا جو فیبرک ہے یہ پاکستانی روسلک ہے اچھی روسلک ہے یہ جس کے اوپر ساری ملڈی بنی ہوئی ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک نیک اس طرح سے ہے اس کی بیک سائیڈ پر ایک موٹیپ لگاوا ہے اور جو بیک دامن ہے اس میں بھی سیم اسی طرح سے رنگز بنائے ہیں جیسے فرن دامن میں ہیں ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ بیک دامن پر نیچے جو ہے وہ تیسلز اٹیچ نہیں کیے ہیں جس رنگز ہیں زگزاگ دوری کے ساتھ ڈرس کی فیشن پٹی کے لیے یوز کیا ہے جیسے لائٹ سا ڈارک گرین کلر کیونکہ ڈرس جو ہے وہ لائٹ اور ڈارک کومی نیشن کے ساتھ یہ جو ڈارک انسائیڈ یوز کیا ہے یہ ڈرس کے ساتھ آیا تھا رنگز کے لیے جو سٹف یوز کیا ہے وہ بھی روسلک یوز کیا ہے اور اس میں جو ہم نے زگزاگ دوری یوز کیا ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے سامنے بھی امیلویڈڈ بارڈر ہے جیسے فرن دامن پر ہے اور سامنے اسی طرح سے کٹ پرک اور تیسلز اٹیچ کیا ہے بازو میں آپ کو کیری کر کے دکھاتی ہوں کس طرح سی یہ جو ہے وہ لک آئے گی ہے دیکھیں جب آپ نے سلیوز پہنے میں ہوں گے تو ایسی لک آئے گی یہاں پر کرسٹلز ہنگ ہوئے ہیں ساتھ میں کٹورک کے آگے جو ہے وہ تیسل ہنگ کیا ہے پرل کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے پانچے میں فرل ہے ساتھ میں ٹرائنگل ہیں اور اس میں پر انٹ ایکس پرک کیے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر چار پنٹ ایکس آ رہے ہیں then اس کے بعد یہ ٹرائنگلز آ رہے ہیں ٹرائنگلز کے نیچے اس طرح سے فرل ہے اور فرل کے اوپر لیس لگی بھی ہے اس طرح سے کٹورک والی جیسے اوپر ٹرائنگلز بنے میں اس طرح سے باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے کچھ اس طرح سے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹہ اس کے ساتھ سلک دوبٹہ ہے اور اس کو لیس وکس کیوئی ہے لیس اس کو دائے کروا کے اٹیج کروائی ہے ساتھ میں فیشن بٹی رسٹ کلر کی رکھی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے دیجیٹل پرنٹر دوبٹہ ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر کمبینیشن ہے دوبٹے کا اس کے اوپر سارا ڈیجیٹل پرنٹ ہو آوا ہے آل رونڈ اس میں لیس ٹرکس کی ہے فیشن بٹی کے ساتھ کارنر میں ایک تیسل ہنکی آوا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک میں دیکھنے میں کیسا ہے یہ جیس کا بھی نیک لائن اور بٹنز ہیں اور یہ اس کے سریز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا خوبصورت دوبٹہ ہے دیجیٹل پرنٹڈ اور یہ اس میں دیکھیں ٹیسل ہنکیے میں پانچے پر اس میں پرنٹ ایکس ہیں ساتھ میں ٹرائنگل ہیں اور نیچے ٹرائنگلز والی فرل لگی ہوئی ہے اس کے بعد جیس کا دامن دکھا رہی ہوں رنگز ہیں زگزگ کے ساتھ ساتھ میں ٹیسلز ہیں اور جو سینٹر میں اس میں کرس کلوس بنایا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا بہت خوبصورت اور نائس لگتا ہے یہ دو کلرز کو بنا کے آپس میں مکس کیا ہوئے ہے اور ساتھ میں پر پرلز کے ساتھ فکس کر دیا ہے اور یہ جی اس کے رنگ سکریب سے دکھا رہی ہوں آپ کو اس کے ٹیسلز اور اس کے رنگز یہ دیکھیں اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکس ٹرائنگلز کی طرف جو نیکس ٹرائنگلز ہمارے پاس یہ ڈارک براؤنگلر کا ڈریس ہے ڈارک براؤنگل اور گولڈ کا کومینیشن ہے ساتھ میں ایکوا اور ملٹی کلرز کے اس کے اوپر وہ امرویڈری ہوئی ہے نیک کے اوپر گولڈ کی امرویڈری ہے ساتھ پینل ہیں پینل کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں سینٹر پینل میں بھی امرویڈری ہوئی ہے ساتھ میں اس کے پرنٹیڈ بارڈرز ہیں بارڈرز کو جو ہم نے فکس کیا ہے وہ بھی تلے والی لیس کے ساتھ فکس کیا ہے تلے والی جوئنٹ بیس یوز کی ہے اچھا جی جو اس کا فرنڈ ڈامن ہے اس کو کچھ اس طرح سے ہم نے ریکولیٹ کیا ہے پرنٹ ڈامن میں پرل اٹیچ کیے ہیں کٹورک بنا کے کٹورک کے لیے جو بیس یوز کی ہے وہ ہم نے ذریعہ اورگنزہ یوز کی ہے کیونکہ اس میں سالہ تلہ ورکار ہے ڈریس میں تو جو کٹورک والا فیبرک ہے اس کو ذریعہ تلہ کی بیس کے ساتھ کٹورک کروا دیا اور سامنے اس میں جو ہے وہ پرلز اٹیچ کر دیا تاکہ ڈریس جو ہے ایک فارمل سی لک میں آجائے سائیڈ سلٹس دکھاؤں گی آپ کو اس کے یہ جی اس کی سائیڈ سلٹس ہیں سائیڈ سلٹس نے زگزگ ڈوری یوز کی ہے کیونکہ تلے کی زگزگ ڈوری ہے اور جو نیچے ہم نے فیبرک یوز کی ہے وہ بھی ذریعہ اورگنزہ ہے اس جیسے ایک فارمل سا ٹچا گیا ڈریس کو اگر ہم اس میں جامعہ وار یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی لکھتی ہے جامعہ وار لیکن کیونکہ ہمارا تلہ بہت زیادہ ہے اگر ہم جامعہ وار یوز کریں گے تو وہ سیکنس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو اگر ذریعہ اورگنزہ یوز کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے بیک نے کلائن پیس میں جو ہے ایک تیسل ہینک کیا ہوا ہے اس کے پر میرر برک ہوا ہوا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پلز اٹیچ کیا ہوا ہے بیک سائیڈ بھی ایک موٹے بھیک بنچ بنا ہوا ہے جو ڈریس کے ساتھ آیا تھا اس کو انہیں اپلیک کروایا ہے بیک دامن آگیا بیک دامن میں کچھ اتنا سے ڈیزیننگ کی ہے یہ دیکھیں بارڈرز کو لیسٹ کے ساتھ پکس کیا ہے اور نیچے انڈ میں بھی اس کے جو ہے وہ زگزگ دوری پکس کی بھی ہے سلیس فول امرویڈڈ ہیں اور سلیس کے سامنے کٹور کار رہے ہیں جیسے فرنٹ دامن پر کٹور کار رہے ہیں جو بارڈرز ہیں ان کو جوائنٹ لیس کے ساتھ پکس کیا ہے اور جو جوائنٹ لیس ہے وہ بھی ذری تلہ میں ہے اور جو فیشن پٹی ہم نے یوز کی ہے وہ بھی ذری تلہ میں یوز کی کٹور کٹور کار جو فول بارڈر ہے اس کو پوری بیس لگائی ہے تاکہ ایک نیچ سے لک آئے جب ہم ہاف بیس لگاتے ہیں تو اسے لک نیچ نہیں آتی ہے اور وہ پروپر فنشنگ بھی نہیں ہوتی اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر جہاں وہ دبل لپس میں بناوا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ٹراؤزر کا پانچہ نہ تو بہت زیادہ سمارٹ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ فٹ ہے نارمل سا پانچہ ہے اس کا اس میں تین پرنٹ ایکس آ رہے ہیں ساتھ میں ڈبل لپس کے ساتھ جو ہے وہ رنگ بناوا ہے یہ دیکھیں جب آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوگا تو لپ کس قسم کی آئے گی اس کی وہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آئے گی اور یہ دیکھیں یہ رنگ ہے دو یہ لپس کالی جو دوری بناتے ہیں لپس کالی دوری کے ساتھ یہ رنگز بنائے گئے ہیں باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے اب آپ کو بھی کہوں گی اس کا دوبیٹا دوبیٹا اس کا بلوک پرنٹنگ میں ہے لیکن ہے سٹاف اس کا روسل اور اتنا خوبصورت اور نائس لگ رہا ہے یہ سائیڈوں میں اس کے جسٹ پائپنگ کی رہی ہے فیشن بٹی کے ساتھ اور اس کے جو پلوں ہیں ان میں دو کلر کے جو ہے وہ ٹیسلز ہنگ کے ایک اس میں سکین کلر آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈرک پراؤن فیشن بٹی ہم نے اس میں تھوڑی سی چوڑی کی ہے تھوڑی سی زیادہ تھا کہ اس کی جو دوبٹے کی فال ہے وہ پروپر آ جائے کیونکہ کھڑا کھڑا سا دوبٹا ہے جب ویٹ ہو جائے گا تو تھوڑا ڈھلکا ڈھلکا لگے گا اب آپ کو دکھاؤں گی جی جسٹی آل آل آور لوک یہ جسٹی آل آل آور لوک ہے یہ جو پروپر نیک لائن ہے یہ جو پینلز ہیں ان میں اس طرح سے بالز اٹیچ کیے ہیں کٹ ورک کے سامنے پرلز اٹیچ کیے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتیوں دوبٹے کے نیچے ٹیسلز ہنگ کی ہیں کچھ اس طرح سے یہ دکھیں یہ اس کے ٹراؤزر کا پانچہ ہے رنگز دکھاتیوں قریب سے آپ کو یہ دکھیں گے اس کے رنگز ہیں اب آپ کو اس کا دامن دکھاؤں گی کہ دامن میں کس طرح سے اس میں جو ہے وہ پرلز ہنگ کی ہیں یہ دکھیں یہ اس کے کٹ ورکس آ رہے ہیں اور ہر کٹ ورک میں ایک جو ہے وہ پرل ہنگ کی ہے اب آپ کو دکھاتیوں ذری تلیواری لیس یہ میں آپ کو دکھاتیوں اس کی جوائنٹ میں یہ دکھیں اگین دکھاؤں گی لوک ایک دفعہ آپ کو تاکہ آپ کو پروپر ڈرس کی جو ہے وہ ایک لوک نظر آ جائے یہ اس کا دامن ہے یہ ٹراؤزر دوبٹا اور یہ جی اس کی نیک لائن نیکس میں رہا پاس جو ڈرس ہے یہ بھی سنم سفیناس کا آرٹیکل ہے اور اس کی راؤنڈ نیک ہے سلٹ ہے اس میں بٹنز لے گئے ہیں سیم بیس ٹرون ٹائپ میں ٹی پنگ سے بٹن ہے گولڈ کے ساتھ ڈرل گولڈ ہے ساتھ میں ٹی پنگ کلر کے بٹنز ہیں اچھا اس کا جو ڈیزائن ہے یہ درس میں نے دوسری بار بنایا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے بناوا بہت نیٹ اور ایلیگنٹ لگتا ہے بناوا اچھا اس کا جو دامن ہے اس میں رنگز بنائے ہیں ساتھ میں پرلز کی جو ہے وہ اس میں لڑیاں اٹیچ کینی ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے رنگز کا پیٹرن ہے یہ دیکھیں پرنٹ پر ایک دامن میں فیشن پٹی رکھی ہے لائٹ ایش گری کلر کی کیونکہ اس کی جو شال ہے وہ ایش گری کلر کی ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کے رنگز ہیں یہ بسیکلی لپس نہیں ہیں یہ تھوڑی سی چوڑی پٹی ہے اس کو ٹرن کر کے دین اس کے بعد یہ جو اس کی شیپ ہے یہ کریئٹ کرتے ہیں دین اس کو ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ ان کی وٹ تھوڑی زیادہ ہے مطلب اس کی جو پٹی کی وٹ ہے وہ زیادہ ہے تو آپ اس کو لپس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ کم چوڑے ہیں تو اب چوڑی پٹی کے ساتھ جو یورنگز بنتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیزائن بہت دیسنٹ اور ایلیگنٹ لگتا ہے بناوا سائیڈ اس کے جو سلٹ سے اس میں پائپنگ کی دی ہے اور ساتھ میں فیشن پٹی دکھی ہے جی ایش گری کلر کی نہ تو یہ گری کلر ہے اور نہ ہی یہ ایکوا کلر ہے یہ ایش تا کلر ہے جو کہ بہت اچھا اور ڈیسنٹ لگتا ہے بھی میں آپ کو جب اس کی شال دکھاؤں گی پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اس میں جو ہے وہ اتنا پرومینٹ نہیں ہو رہا ہے میں بالکل ایسے آف وائٹ سا ایک دچ آرہا ہے بیسکلی یہ آف وائٹ جس نہیں ہے یہ ہلکا سا پینکش ٹون میں ہے اور ساتھ میں ایش گری کا کومینیشن ہے بہت اچھا اور نائس آرچکل ہے یہ سلیز دکھا رہی ہوں آپ کو سلیز پہ بھی اسی طرح سے رنگز بنائے ہوئے ہیں ساتھ میں پرلس کی لڑیاں اٹیچ کیوئی ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں جب آپ نے سلیز پہنے میں ہوں گے تو لک کیسے آئے گی یہ دیکھیں جب آپ نے سلیز پہنے میں ہوں گے تو کمال کی لک لگتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت دیزائن لگتا ہے بناوا یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ جی کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں فیبرک کی پٹی کے ساتھ یہ دیزائن بناوا ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ لیسز یو سکیمی ہیں اوپر بھی جہاں سے جوائنٹ کیا ہے اور نیچے پانچے کے نیچے بھی بیسکلی یہ تو ڈیزائن ہے اس کی موڈل پچھر ہے اس کے پر یہی ڈیزائن بناوا تھا اسی ڈیزائن کو سیم ایز ایز ہم نے بنایا ہے اور اس طرح سے اس کی جو لک ہے وہ بہت دیسٹنٹ اور نائس لگ رہی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کی شال یہ جیز کی شال ہے یہ دیکھیں ایش گریہ سا کلر ہے شال کا بہت خوبصورت اور نائس کلر ہے سیم ٹون میں اس نے جو ہے وہ لیس کو ڈائے کرویا ہے اور فیشن پٹی بھی جو آپ نے سیم ٹون کی رکھی ہے اب آپ کو پلو دکھاؤں گی ذرا اس کو سٹیٹ کرلوں یہ دیکھیں اس کے جو پلو ہے اس میں بھی کرسٹلز اور ہنگنگز اٹیچ کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو کلر کی ہنگنگ ہے ایک ایش گریہ ہے اور ایک وائٹ ہے یہ دیکھیں اور فرڈ سا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایش گریہ ہے بیسکلی اس کی جو شال ہے یہ ویلویٹ کی نہیں ہے پلچی کی شال ہے اور اس کا جو سٹف ہے بہت نائس اور الیگنٹ سا سٹف ہے اس کا اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آلوور لک کے ڈریس آلوور لک میں دیکھنے میں کیسا ہے یہ اس کی خوبصورت شال اور اس کی ہنگنگز ہیں یہ دیکھیں ہاں یہ جی چراؤزر کا خوبصورت پانچہ ہے یہ دیکھیں چراؤزر کے پانچے کے لک کتنی نیٹ اور کتنا دیسنٹ اسکرین چھوڑ لے لیں آپ لوگ خوٹا پہ اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا دیسنٹ لگتا ہے سین جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شال کے کلر میں اس کو فیشن پٹی یوز کی ہے سلیز دکھاؤں گی آپ کو اس کے سلیز دیکھیں یہ جی اس کے سلیز ہیں اور یہ اس کی خوبصورت نیک لائن اور اس کے بٹنز دیکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کے بعد جو نیکس ریس ہے وہ میرے پاس یہ آسم جوفا کا آرٹیکل ہے بہت اچھا اور نائس آرٹیکل ہے یہ والا کلر کومینیشن بہت اچھا اس کا جو پنگ کلرہ ہے گولڈ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے راؤنڈ بی میں اس کا جو ہے وہ گلہ ہے سارا اس کے بہت نائس ہو گئی ہے سلیٹس اس کے جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ بارڈر ہمارا چھوٹا تھا تو اس کو کیا کیا ہم نے آپ کو بھی بکھاتے کیسے اس کے بارڈر کو اجسٹ کیا ہے پہلے آپ کو بیک نیک دکھا دو یہ اس کی بیک نیک ہے اور یہ جی فرنٹ کا تو آپ نے بارڈر دیکھ لیا ہوں گے وہ باتوں میں گزر گئے ہیں اور یہ جی اس کا بیک دامن ہے بیک دامن میں بھی اسی طرح سے بارڈر فکس کی ہیں جیسے اس کے فرنٹ دامن پر فکس کی ہے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سی لیس فکس کی ہے کسی طرح سے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ بھی ہم نے ذریعہ اور گندرہ یوز کی ہے فیشن پٹی کے لیے آپ کو سلیمز دکھاؤں گی یہ دیکھیں سلیمز کے اوپر موٹی بنا ہے اور ساتھ میں سامنے بارڈر ہے اور اس میں پرز لٹن لیس کر دیا ہے تاکہ جیس لکھ فورمال ہوتے کسی ایوینٹ پہنوانا بہت اچھا نائس لگے جب آپ سلیمز پہنے ہوئے ہوئے لکھ کچھ اس طرح سے آگی یہ دیکھیں کہ سامنے لٹن ہینگ ہوئے ہوئے ہوں گے اور اگر آپ ساتھ میں جیوری کی ہوئی ہوگی تو بہت نائس لگے گا اب آپ دکھاؤں کمبینیشن بہت اچھا پنگ کے ساتھ گوڑ بہت نائس لگ رہا یہ دیکھیں گے اس دبتہ ہے اور یہ دبتے کی لکھ ہے دبتے میں چھٹ چھٹ اسی بوٹی بنی رہی ہے جو اس کو بہت درس فل کر رہی ہے اس کے کلرر کو دیکھیں اس طرح سے دبتے 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 کو کرن لیس کی ہے ٹرالزر کا پانچ بلکل سمپل ہے اور یہ دیکھیں یہ دامن ہے اور دامن میں چھوٹ چھوٹی سی لیس لگی ہے قریب سے دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں بلکل چھوٹ چھوٹی سی اور نائس سی لگی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کلیز میں بڑی لیس یوز کی ہے لیکن دامن پہ چھوٹ چھوٹ سی لیس یوز کی ہے دیکھیں جو سٹرٹس میں لیس آرہی ہے نا یہ دبتے کے پلوں کی ہے پلز والی لیس ہے کچھ اس طرح سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کری دعا میں یاد سبسکرائب